بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیہ والیسلامیات بیس سر مکرم ٹوڈیز ار ٹاپک ایز اسکرائبز آف ڈیوائن ریولیشن ڈیوائن ریولیشن مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا وحی کو اسکرائبز کا مطلب ہوتا ہے وہ افراد جو کہ تعلیم یافتہ تھے اور جنہوں نے تحریری طور پر قرآن پاک کو محفوظ کیا ہم اس ٹاپک میں ان کے نام اور ان کی فضیلتوں کے بارے میں سٹیڈی کریں گے کہ وہ اصحاب جنہوں نے قرآن پاک کو محفوظ کرنے میں اپنی خدمات جو ہے وہ ہمیں پیش گئیں اور جن کی وجہ سے قرآن پاک ہمارے پاس آج موجود ہے قرآن پاک ایک ایسا ریکارڈ ہے جو کہ وحی کے طور پر نازل ہوا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کو لے کر آئے انجل جبریل یعنی کہ فرشتہ جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈاریک میسج تھا جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور یہ وحی حضرت جبریل لے کر آتے تھے جس کو ہمیں قرآن پاک کی شکل میں آج دیکھتے ہیں کمپلیٹ ڈیوریشن آف قرآن ریولیشن فروم اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جو ڈیوریشن ہے وہ بہت ذات خود اس کو کمپلیٹ کیا اور وحی کو پورا نازل کیا اور پورا مکمل قرآن ہم تک پہنچا پیسز آف لیدر ٹیبلٹس آف سٹون پارم لیوز اور بونز آف کیمل شورواتی دور میں کیا ہوتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو اس کو اصحاب جو تھے وہ پیسز آف لیدر پر سیپ کر لیتے تھے یہ ٹیبلٹس آف سٹون اسٹون کی کچھ تختیاں بنا لیتے تھے پارم لیوز خجور کے پتوں کے اوپر لکھ لیتے تھے اور اونٹ کی ہڈیوں کے اوپر انگریو یعنی نقش کشی کر لیتے تھے تو اس طریقے سے قرآن پاک کو شروع کے ادوار میں محفوظ کیا گیا بخاری اور مسلم کتاب کی حدیث موجود ہے کہ قرآن کی چودہ مکمل جو کتاب ہے کتابی شکل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دور میں مکمل کر لی گئی تھی قرآن فردر کوپیٹ اور ریٹن بائی دے سکرائبز قرآن مینشنڈ دیم ان فالوینگ ورڈز یعنی کہ بعد میں ان چودہ کوپیوں سے مزید کوپیاں بنائی گئیں اور ان کے بارے میں قرآن بزاتے خود ان الفاظوں میں بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کو محفوظ کیا ان کے بارے میں قرآن یہ بتاتا ہے یعنی کہ لکھا ان ہاتھوں نے ان اصحاب نے ان محفوظ کرنے والوں نے جو عونرابل تھے قابل عزت تھے پیوس پاکیزہ اور پاک تھے اور جسٹ اور انصاف کے اوپر قائم تھے تو اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کے اندر ذرا ایک سنگل سی بھی مسٹیک یا ایرر موجود نہیں ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کی صداقت کی اور انصاف کی گوائی دے دیئے بیسے تو تاریخ اسلام میں ہمیں چالیس کے قریب ایسے اسکرائبز ملتے ہیں جو قابل ذکر ہیں لیکن یہاں پہ جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو وہ ان پرومننٹس اسکرائبز کے بارے میں نام آپ کو دے رہے ہیں اور اگلی ویڈیو میں ہم ان کی ڈیریل بھی آپ کو بتائیں گے فیلحال صرف ان کے نام کو منشن کرنا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ حضرت زید بن ثابت حضرت عبی بن قاب حضرت خالد بن ولید یہ وہ نام ہیں جو اسکرائبز اوڈیوائن ریولیشن میں آٹ اوپ فورٹنی ہیں یعنی کہ ہم نے آپ ان کو منشن کر دیا ہے ان کے بارے میں ان اسکرائبز کے جو ہم نے نام مینشن کیا ہے ایک complete ڈیٹیل آپ کو دے دی جائے گی ثانکیو ویڈیو مچ پور واشنگ دیس ویڈیو